بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک نہایت ہی افسوسنا خبر ہے جی ایک پردیسی ایک غیر ملکی بھائی نے دوسرے اپنے ہی غیر ملکی بھائی کو جو کہ اس کا روم میٹ بھی تھا اس کا عزیز بھی تھا اس کا دوست بھی تھا اس کو بھائی مار دیا قتل کر دیا کیسے اور کیا معاملہ تھا اور اس کے بعد اس کے ساتھ کیا بنا یہ آپ بھائیوں کے ساتھ میں ایک تفصیل شورٹ سی شیئر کر دیتا ہوں آج بقیدہ سعودی وزارت داخلیہ کی طرف سے یہ نیوز کنفرم کی گیا جی کہ ایک غیر ملکی نے دوسرے غیر ملکی کو مارا اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا دیکھیں میں ویڈیو کو سٹارٹ بے ایک بات بولوں گا اللہ تعالیٰ کی ذات تمام پردیسیوں کی حفاظت فرمائے اس کی وجہ اس کی میں یہ بات کیوں بول رہا ہوں پاکستان میں رہنے والی ہماری فیملیوں کی بھی حفاظت فرمائے لیکن بات پردیسیوں کے لیے خاص ہے کیوں جب یقین مانے جب کسی پردیسی کی بوڈی جاتی ہے نا وہ تبوت میں یہاں سے سعودیہ سے تو پتہ کیا محسوس ہوتا ہے پاکستان میں رہنے والوں کو اور یہاں جو ہم اس کے ساتھ رہتے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ برحال اللہ تعالیٰ کی ذات تمام پردیسیوں کی حفاظت فرمائے پھر وہی بات کروں گا اور دھوپ میں جیسے تیسے کر کے یہاں پر محنت مزدوری کرتے ہیں فیملیز کے لیے بیٹھے ہوئی فیملیز کے لیے اچھا برحال جی یہ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ یہ ایک غیر ملکی نے اور دوسرے غیر ملکی کو میں آپ کو ان کے نام بھی بتا رہیتا ہوں میں اور ان کا آپس میں کوئی کسی قسم کا باہمی رنجش کوئی لینڈین کا مسئلہ چلا جی اس کے بعد جمال الدین تاہر خان ٹھیک ہے نے اپنے ہم وطن محمد نشاد خان کو زدقوب کیا اور اسے نیم بہوشی کی حالت میں زدقوب کیا یعنی کہ کسی بات کو لے کر آپس میں آپسی رنجش لینڈین کا معاملہ اس چیز کو لے کر بھائی ہمارے سو لینڈین والے معاملات ہیں یار ہم ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں پردیسی میں نے ابھی جدہ کوننش میں مشین جلائی ہوئی ہے یہ حال ہی میں ایک پاکستانی بھائی کی اور وہاں پر میں کام کرتا رہا اور اس سے میری جو اتفاق ہوا تھا ہمارا یار پردیسی یوں کہ آپس میں لینڈین ہوتا ہے یار تو برحال لینڈین کا بسلہ ہو ٹھیک ہے گیا تو اس کو اٹھایا اور پاس ایک کومے میں پھینک دیا ایک کومے میں یہ آپ بھی اس بندے نے پھر یہی سوچا ہوا تھا نا کہ میں اس کو ختم کروں گا ایک کومے میں میں اس کو پھینک دیا کہ تاکہ اس کا پتہ ہی نہ چلے لیکن بھائی جب اللہ تعالی کی ذات بچانے والی تو نہیں اللہ تعالی کی ذات بچانے والی بھی ہے لیکن ظاہری سے بات اس بچارے کا ٹائم اتنا لکھا ہوا تھا بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو بھاگنے نہیں دیا گیا اس قتل کے اوپر پردہ نہیں پڑا تو برحال یہ جب اس کی بھائی بارڈی نکالے گی کومے سے پتا چلا جیسے تیسے ان لوگوں نے ڈیٹا وگرہ نکالا پوچھ کچھ کی گئی تو پتا چلا کہ اس کے ساتھ جو ہیں جی جن کا نام جمال اللین تہر خان ہے انہوں نے ان کو بھائی پھینکا ہے پہلے نیم بہوش کیا ہے مارا پیٹا اس کے بعد پھینک دیا گیا ہے کومے میں تو ان کو پھر دھوننے کے لیے بھائی ٹی میں تشکیل دیں گی یہ فرار ہو چکے تھے یہ بھی اب کو بتا دوں میں تو یہ جب پکڑے گئے ہیں یہ کسی بارڈر سے ہی پکڑے گئے ہیں زمینی رستے سے بارڈر کراس کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں ابھی یہ نہیں ظاہر کیا گیا ہے دبائی کے رستے یا یمن کے رستے اس کے بعد ان کو بھائی عدالت پیش کیا گیا ہے ان کو سزائے موت سنائی گیا ہے عدالت کی طرف سے ان کی اپیل پھر ہائی کورٹ میں کی گیا ہے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ یہی سزا برقرار رہی ہے اس کے بعد شاہی معافی نامہ بھی بھیجا گیا ہے لیکن وہاں سے بھی کوئی معافی نہیں ملی ہے ان کو سزائے موت کے ہی آرڈر ملے ہیں تو ان کا بھی سر کلم کر دیا گیا ہے سزائے موت یعنی کہ ان کو بھی دے دیگی ہے تمام پردیسی بھائی میں اس بات کو یعنی کہ ویڈیو ختم کرتے ہیں اس بات کے اوپر تمام پردیسی بھائی اپنا خیال کریں اپنے ساتھ رہنے والے دوسرے پردیسیوں کا بھی احتیاط کریں خیال کریں